موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے ای ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں گلبرگاہ بیدر بیجاپور کے بشمول کرناٹک کے آٹھ سرحدی ازلا میں دوبارہ ویکنڈ کرفیو کرناٹک میں نائٹ کرفیو ارسوں جاتراؤں مذہبی تقریبات جلوسوں پر پابندی گلبرگاہ زلا میں آٹھ لاکھ پچیس ہزار افراد کو دیے گئے کوویڈ ویکسین ٹی کے سات اگست کو ایس ایس ایل سی امتیانات کے نتائج کا اعلان گلبرگاہ زلا میں سہلاب سے ستائیس ہزار ہیکٹر کی فسلیں ہوئیں تباہ گلبرگاہ زلا میں اگلے دو ہفتوں میں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے آنے کا امکان ساغر فرنیچر نیمہ منے مطسٹو اندگوڑی سلو گلبرگاہ دلی آرم بواگی دے ساغر فرنیچر نیمہ منے گے اگتھی وادہ سو فا سیٹ ڈائننگ ٹیبلز ڈرسنگ ٹیبلز سائٹ ٹیبلز سینٹر ٹیبلز ڈل بگی یا کمپیوٹر ٹیبلز LCD LED ٹیبلز مطتو کابینٹس ڈل بگی یا ایمپورٹینڈ آفیس ٹیبلز مطتو چیرز ڈیازنگللی سینگل ڈبل سائزنا کارٹ مطتو بیڈ گلو مطتو دیوان سیٹس ڈیازنگلز آگو آکرشک جھولا گلو ڈیازنگلز مکڑی گاگی بیڈرون سیٹ ڈیازنگلز مطتو فلاور پارٹ گلو بیٹی کڑی ساغر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزٹ ڈل شرائی کوریج یمیس کمیل روڈ گلبرگا پون 250906 مطتو 23977 موبائل سنگ کے 9535100786 مطتو 9945281020 پیش ہیں قبریں تفصیل سے کرنا ٹک میں کوویڈ 19 کی تیسری لہر کے امکانی خطرے کے پیش نظر حکومت کرناٹک نے نئے کوویڈ 19 گائیڈ لائنز جاری کیے ہیں جن کے مطابق ریاست میں دوبارہ نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا ہے رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو نافذ رہے گا گلبرگا بیدر بیجاپور کے بشمول ریاست کے آٹھ سرحدی ازلا میں ویک اینڈ کرفیو نافذ کیا گیا ہے ویک اینڈ کرفیو آج جمعہ کی شب نو بجے سے پیر کی صبح پانچ بجے تک نافذ رہے گا ویک اینڈ کرفیو اگلے احکام کی اجرائی تک جمعہ کی شب نو بجے سے پیر کی صبح پانچ بجے تک نافذ رہے گا سرحدی ازلا میں پیر سے جمعہ رات تک ہفتے کے چار یوم نائٹ کرفیو نافذ رہے گا ویک اینڈ کرفیو میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات کے علاوہ ہفتہ اور اتوار کو دن میں بھی شہریان کے غیر ضروری گھومنے پھرنے پر پابندی رہے گی صرف ہنگامی صورت میں ہی باہر نکلنے کی اجازت رہے گی ویک اینڈ کرفیو میں اہم ضروریات زندگی کی دکانوں کو صبح پانچ بجے سے دو پہر دو بجے تک کھولنے کی اجازت رہے گی ترکاریوں پھلوں گوشت مچھلی اجناس کرانہ کی دکانوں سٹریٹ وینڈرز اور راشن دکانوں کو صبح پانچ بجے سے دو پہر دو بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت رہے گی ویک اینڈ کرفیو کے دوران ہوای جہاز ٹرینوں اور بسوں کے مسافروں کو لانے لے جانے کے لیے آٹو رکشہ اور ٹیکسیاں کاریں چلانے کی اجازت رہے گی لیکن ہوای جہاز ٹرین بس کے ٹکیٹ دکھانے ہوں گے ویک اینڈ کرفیو کے دوران مریضوں ان کے اٹینڈرز ہنگائمی حالات کے تحت اور کوویڈ ویکسین ٹکا لینے والوں کو باہر نکلنے کی اجازت رہے گی مذہبی مقامات مساجد، منادر، چرچس، درگائیں کھلے رہیں گے لیکن ارسوں، جاتراؤں، مذہبی استعمالات جلوسوں، جلسوں اور دیگر تخاریب کے نخات پر پابندی برخرار رہے گی کوویڈ نائنٹین کے دوران گزشتہ ماہ منقید ہوئے اسے سیلسی امتیانات کے نتائج کا ہفتہ ساتھ اگست کو اعلان کیا جانے والا ہے کوویڈ نائنٹین کے دوران بھی ریاست بھر میں اس سال آٹھ لاکھ انیس ہزار چھے سو چونسٹھ طلبہ و طالبات نے اسے سیلسی امتیانات میں شرکت کی طلبہ و طالبات مائکومے کی ویب سائٹ سے اسے سیلسی کے نتائج معلوم کر سکتے ہیں ویب سائٹ سکرین پر دکھائی جا رہی ہے جولائی میں ہوئی مسلادار طوفانی بارش کے نتیجے میں آئے سہلاب سے گلبرگاہ زلا میں زائے دز ستائیس ہزار ہیکٹر ارازی میں کاشت کی گئیں فصلیں تباہ ہوئی ہیں یہ بات ریتین درنات سوگور جوائنٹ ڈائریکٹر مائکومے زراد گلبرگاہ نے بتائی وہ آج گلبرگاہ زلا کے نگران وزیر مرگیش نیرانی کی ویڈیو کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے مرگیش نیرانی نے بینگلور سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گلبرگاہ زلا میں سہلاب کووڈ کی سورتحال پر آلہ زلائی عدداران سے گفتگو کی جوائنٹ ڈائریکٹر مائکومے زراد نے گلبرگاہ زلا نگران وزیر کو بتایا کہ تور دال پندرہ ہزار ایکٹر مونگ سات ہزار ایکٹر اڑید دو ہزار ایکٹر سویا بین ایک سو تین ایکٹر کپاس ایک ہزار تین سو پہنٹالیس ایکٹر سن فلاور بائیس ایکٹر رغبہ رازی کی کاشت کو سہلاب سے نقصان پہنچا ہے گلبرگاہ زلا میں اب تک آٹھ لاکھ پچیس ہزار افراد کو کووڈ نائنٹین سے محفوظ رہنے کے ٹھیکے دیئے گئے یہ بات ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا واسور ایڈی ویجیہ جوتسنہ نے بتائی وہ آج مینی ویدان سودا گلبرگاہ میں گلبرگاہ زلا کے نگران وزیر مرگیش نیرانی کی ویڈیو کانفرنس میں گلبرگاہ زلا میں کووڈ نائنٹین کی صورتحال اور کووڈ نائنٹین کی تیسری لہر سے نمٹ کے لیے گلبرگاہ زلا انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اخدامات سے متعلق ریپورٹ پیش کر رہی تھی مرگیش نیرانی وکاس سودہ بینگلور سے ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوئے انہوں نے گلبرگاہ زلا میں سہلہ اور کووڈ نائنٹین کی صورتحال پر گلبرگاہ زلا کے عدیداران سے ویڈیو کانفرنس میں تفصیلات معلوم کی دیپورٹ کمیشنر گلبرگا نے مزید بتایا کہ گلبرگا زلا کے شہری علاقوں میں کووڈ کی ٹی کا اندازی مہم ترپن فیصد کامیاب ہوئی ہے گلبرگا زلا میں روزانہ تین ہزار لوگوں کو کووڈ نائنٹین ویکسین ٹی کے دیے جا رہے ہیں دیپورٹ کمیشنر گلبرگا نے ضروری ادویات آکسیجن ریمیڈی سیور انجیکشن کا اسٹاک اکھٹ کر لیا گیا ہے جیم سسپتال گلبرگا میں پانسو یل پی ایم گنجائش کے آکسیجن پلانٹ کی تنصیب کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے جلد ہی یہ پلانٹ کام کرنا شروع کرے گا دیپورٹ کمیشنر گلبرگا نے مزید بتایا کہ پرو سی ریاستوں سے گلبرگا زلا آنے والے مسافروں پر نظر رکھنے کے لیے گلبرگا زلا کے سرحدی تعلق جات الند اور افضل پور میں پانچ چیک پوسٹ خائم کیے گئے ہیں بہتر گھنٹوں کی کوویڈ آر ٹی پی سی آر نگیٹ یو ریپورٹ دیکھنے کے بعد ہی مسافروں کو گلبرگا زلا کی سرحد میں داقل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے گلبرگا زلا کے نگران وزیر مرگیش نیرانی نے ہدایت دی کہ گلبرگا زلا کے تعلق حجات کے سرکاری اسپتالوں میں بیٹس اور آکسیجن کی خلط درپیش نہیں ہونی چاہیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ ویکسین کے ٹکے دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گلبرگا زلا ریاستی سطح پر کوویڈ ویکسینیشن میں پہلے مقام تک پہنچنا چاہیے ڈاکٹر وائیس روی کمار پولیس کمیشنر گلبرگا ڈاکٹر سیمی مریم جار جی اس پی گلبرگا ڈاکٹر دیلیش ساسی سی او زلا پنچا گلبرگا اسنی حال سوداخر لوکھنڈ کمیشنر سٹی کارپوریشن گلبرگا شنکر وانکی حال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا پرسن دیسائی ایڈیشنل اس پی گلبرگا کے علاوہ عالی زلا اودیداران نے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے اگلے دو اپتوں میں گلبرگا میں آنے کا امکان ہے یہ خدشہ واسور ایڈی ویجیہ جوچ سنا دیپٹی کمیشنر گلبرگا نے ظاہر کیا ہے وہ مہاراشتر کی سرحد سے متصل علن تعلقہ ظلا گلبرگا کے ہیرولی پر بنائے گئے چیک پوسٹ کا معاینہ کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر پر خابو پانا تنہا ظلا انتظامیہ سے ممکن نہیں ہے اس کے لیے عوام کا تاؤن بہت ضروری ہے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر کو بے اثر کرنے کے لیے عوام کو کوویڈ نائنٹین کے ایتیاجی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا گلبرگا ظلا میں فیلحال کوویڈ نائنٹین خابو میں ہے ہمیں کسی بھی صورت میں کوویڈ نائنٹین کی پچھلی سنگین اور خطرناک نوبت کو دوبارہ آنے سے روکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مہاراشتر اور کیرلا میں کوویڈ کی تیسری لہر کے شدت جخزیار کرنے کی اطلاعات ہیں اسی لیے ان دونوں ریاستوں سے کرناٹک میں داقل ہونے والے مسابرین کی جبی جانچ اور نگرانی ضروری ہے اس پی گلبرگا ڈاکٹر سیمی مریم جارج سی او گلبرگا زلا پنچایت ڈاکٹر دلیش ساسی اسیسٹن کمیشنر مونا رووت تحصیل دار یلپ سوبیدار اور دیگر عدیداران ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا کے ہمرا موجود تھے اسٹیشن بازار گلبرگا پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر سدرام شور گڈید نے اپنے عملے کے ہمرا ایٹی ایم مراکز میں چوری کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا ہے گنیش وال جمبو کارے اٹھائیس سالہ ساکین جھوپڑ پٹی اقب دیوانند شوروم سپر مارکٹ گلبرگا کو ایٹی ایم مراکز میں چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اسٹیشن بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں جبرگی روڈ پر واقعے کیانرا بینک اور یز بی آئی بینک کے ایٹی ایم مراکز میں ایٹی ایم مشینوں کو رہا ہے گلبرگا شہر کے نواہی علاقے میں واقعے تاور گیرہ گراس سے نزد نقلی گھٹکا تیار کرنے کے یونٹ کا پتا چلا ہے اس یونٹ میں بڑے پیمانے پر نقلی گھٹکا تیار کیا جا رہا ہے دلیت سینہ کی شکایت پر پولیس نے کل رات نقلی گھٹکا یونٹ پر چھاپ مارا چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومائی نے تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے جماعت نہومتہ پیو سی دوام کلاسس کے طلبہ کو آف لائن تعلیم دینے تیئیس اگسٹ سے اسکولوں کالجوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوویڈ کی تیسری لہر کے امکانی خطرے کے پیش نظر پریمری سکولز کو کھولنے کا فیصلہ ختم اگس تک کیا جائے گا چیف منسٹر بسوراج بومائی عزرا ماہرین اور سرکاری عدداران کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ سکول کالج کو دو مراحل میں کھولا جائے گا پہلے مرحلے کے تحت جماعت نہومتہ پیوسی دوام کے بچوں کو سکول کالج میں پڑھنے کی اجازت ہوگی اور ہر جماعت کے دو بیچس ہوں گے اور ہر بیچ کے بچوں کے لیے ہفتے میں دن درمیان میں ایک دن چھوڑ کر کلاس سے سنگے اس طرح ایک دن ناغہ کرنے کے بچے ہر تیسرے دن سکول کالج آئیں گے اور اس طرح سکول کالجوں میں ایتیاتی تذابیر سے کام لیتے ہوئے پڑھائی پوری کی جائے گی آئیے ناظرین کوویڈ ایداد و شمار پر نظر دالتے ہیں علاقہ کلیان کرناٹک میں آج کوویڈ نائنٹین کے انتیس کیس مندر آم پر آئے سب سے زیادہ کیس گلبرگا زلا میں پائے گئے گلبرگا زلا میں آج کوویڈ نائنٹین سے سترہ اپراد متاثر ہوئے جبکہ بیلاری زلا میں کوویڈ نائنٹین کے آج ایک مریض کی موت میں دو اپراد کوویڈ نائنٹین سے متاثر پائے گئے یادگیر زلا میں آج کوویڈ نائنٹین سے کوئی پرد متاثر نہیں ہوا اور نہ ہی کوویڈ نائنٹین کی کوئی موت ہوئی اور نہ ہی یادگیر میں آج کوویڈ نائنٹین کے کسی مریض کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا آج کوویڈ نائنٹین سے متاثر پائے گئے جبکہ 36 کوئی نائنٹین کے مریضوں کی موت ہوئی بیلاری زلے میں نو بیدر زلے میں ایک گلبرگا زلے میں پانچ رائچو زلے میں دو کپل زلے میں بارہ بیجاپور زلے میں پانچ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو سے اتیاب ہونے پر آج ہسپتالوں سے ڈس چارج کیا گیا کناٹک کی سطح پر آج کوویڈ نائنٹین کے ایک ہزار آٹھ سو چوپن مریض سے اتیاب ہو کر ہسپتالوں سے ڈس چارج ہوئے ناظرین آج کا قبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے